ملتان میں تجاوزات کے خاتمے کا کوئی مستقل حل نہ نکالا جا سکا پرانا شجاباد روڈ پر ٹرافک جوہاں معمول آپریشن کاغذے کاروائیوں تک محدود شہری رشت میں پھس جاتے ہیں مختصی سفر بھی تبیل ہو گیا شہریوں کا اربابہ اختیار سے تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ جدید سی بی سہولیات کی فراہمی کے دعوے ہوا شجابات میں زندگی بچانے والی عدویات نایاب موزی امراض کا شکار پچاس فیصد افراد رول گئے مارکٹ میں عدویات دستیاب نہیں قیمت بھی بڑھ گئے مریضوں کا اربابہ اختیار سے عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں موز اور مہنگائی نے کسی چیز کو نہ بکشا دہاری دار طبقہ پریشان چولہے تھنڈے پڑھنے لگے مظفرگڑ میں ایک ہفتے کے دوران دودھ بیس روپے مہنگا گھی پانچ سو روپے فی کلو اشیخ و رنوش پہنچ سے باہر پرائس کنٹرول کمیٹیاں سرکاری نرخوں پر عمل درامت میں مکمل طور پڑھنا کام جہانیاں کی نوائی گاؤں ایک سو سولہ کے قریب نہر میں شگاپ مٹی ڈال کر روڈ بانڈ شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا مہکمہ انہار کا عملہ شگاپ پر کرنے میں مصروف سالانہ چھٹیوں کے قانون میں ترمیم کوٹ ادو میں کلرس کا احتجاج پینشن سرکاری ملازمین کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے مقررین کا کہنا تھا تنخواہ اور پینشن میں کٹوتی کا قانون ختم کیا جائے مطالبات تسلیم نہ کرنے پر سیکریٹیریٹ کے سامنے احتجاج کی دھم کی سابق سپیکر قومی اسمبلی آیاز سادی کی بہاولپور آمد روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عوام کا جمع غفیر نواز شریف کا استقبال کرے گا عوام قائد نون لیگ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے نواز شریف کو ہٹایا نہ جاتا تو آج ملک میں ترقی ہوتی ووٹ کے حوالے سے ایک سو فیصر شعور اجاگر نہیں ہوا سابق سبائی وزیر علی حیدر گلانی کے ملتان میں روحی سے گفتگو کہا پاکستان میں آج تھی سیاست خاندانوں کے گرد گھوم رہی ہے بہت سی سیدیں برادری سسٹم کے تحت حاصل کی جاتی ہیں نواز شریف کے دور اقتدار میں مہنگائی کم ہوئی ملتان سے سابق ایمین احمد حسین ڈہیڑ کہتے ہیں نواز شریف کے دور میں موٹر ویز بنی پاکستان کے مسائل کا واحد حل نواز شریف ہے قائد مسلم لیگ نون میا نواز شریف کی وطن واپسی رحیم یار خان سے سابق ایم پی اے محمود الحسن کی زیر صدارت مشاورت افلات سابق وزیراعظم نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے تباتا ہے خیال رہنماؤں کو ذمہ داریاں دی گئیں نگران وزیراعظم کی طرف سے تعلیم دوستی کا ثبوت راجنپور کے 20 سرکاری سکولوں کو موڈر سکول کا درشاہ مل گیا گرلز ہائی سکول نمبر ایک جامپور کی تحسینوں آرائش میں واکی جنگل کچن گارڈن کھیلوں سے طالبات بھی خوش مہانہ پچواز ہزار روپے آمدن والے افراد کو ٹیکس نیٹ میلان کی تشویز سویمبر آف سمال ٹریڈرز مولتان کے تاجروں میں تشویز کی لہر توڑ گئی زلعی صدر شیخ تاہر کہتے ہیں پہلے ہی ٹیکس کے بوسٹ تلے دبے ہوئے ہیں پاکستان کورٹن جنرز اسوسییشن کے سرے احتمام ملتان میں تقریب سابق وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی کا خطاب کہتے ہیں کپاس ملک کے معشرت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کپاس کی بہالے سے ملک کی ترقی ممکن ہے بیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشیر شاہ کا بھی تقریب سے خطاب کہا پاکستان کا زیادہ تر دارومدار زراد پر ہے مدو کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا سفید مکھی کے حملے کا پتہ شلا تو چند گھنٹوں میں ڈرون بھیجتی ہے صبح وزیر سنت وزارت ایس ایم تنمیر کا ملتان میں تقریب سے خطاب کہا نواز شریف کے جانے کے بعد معشرت تباہ ہو گئی نواز شریف نے خاص سمیت ہرشیز کی قیمت پر کنٹرون رکھا اور کپاس ذر مبادلہ کا اہم ترین ذریعہ سفید سواندھی کپاس کا عالمی دن آج منائے جا رہا ہے ملتان رہیم یار خان میں سیمینار واک کا احتمام کپاس کی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے اگاہی دی گئی نگران وزیراعلا محسن اکبی کی کابشوں کو بھی سراہا گیا